بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید طلبہ آج کیسے ویڈیو میں ہوں نائنٹھ کمیسٹری چیپٹر نمبر ون فنڈامینٹرز آف کمیسٹری کے امپورٹنٹ شورڈ کوسٹنز کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ایجو جو ہے چیپٹر کا انٹروڈکشن ہے یہاں پہ انٹروڈکشن میں جائے آپ کو کمیسٹری کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے تو یہ ایجا شورڈ کوسٹن اگزام میں آ چکی ہے آپ نے یہ کمیسٹری کی ڈیفینیشن جو ہے یہاں سے ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے لازمی یاد کرنی ہے نیکس ہمارے پاس ٹوپیک ہے برانچیز آف فیزکمیسٹری تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹوپیک ایجا شورڈ کوسٹن تو اس میں آپ نے جتنے بھی اس کی برانچیز ہیں جیسے فیزیکل کمیسٹری کی اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے اورگینک کمیسٹری کی ڈیفینیشن کرنی ہے ان اورگینک کمیسٹری کی ڈیفینیشن کرنی ہے اس طرح آپ نے بائیو کمیسٹری کی ڈیفینیشن کرنی ہے اور اسی طرح انڈرسٹریل کمیسٹری کی ڈیفینیشن کرنی ہے اور نیوکلر کمیسٹری کی کرنی ہے ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے اسی طرح انوائرمنٹل کمیسٹی ملے جتنے بھی آپ کو برانچز جہاں پہ نظر آ رہی ہیں ان ساری کی ڈیفنیشن آپ نے لازمی کرنی ہے ایک شورٹ کوششن مست ہوتا ہے ڈیفنیشن کا تو یہ آپ نے ساری ڈیفنیشن جو ہے وہ لازمی آدھا شورٹ کوششن کرنی ہے اس کے بعد بیسک ڈیفنیشن میں میٹر کی ڈیفنیشن ہے اس کے بعد آپ نے سبسٹینس کی ڈیفنیشن کرنی ہے ایپورٹنڈ ٹیفنیشن ہے اسی طرح مکسٹر کی ڈیفنیشن کافی ایپورٹنڈ ہے اور اس کے بعد فیزیکل پراپرٹیز یہ ڈیفنیشن بھی کافی آ چکی ہے اس کی آپ نے ایکسامپل بھی کر لینی ہے اسی طرح کیمکل پرابٹیز جو ہے یہ بھی ایپورٹنڈ جو ہے یہ شورٹ کوششن ہے تو یہ ساری آپ نے جو ہے ڈیفنیشن لازمی کرنی ہیں بہت ہی ایپورٹنڈ ڈیفنیشن ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹوپک ہے ایلیمنٹ ایلیمنٹ میں آپ نے جائے ایلیمنٹ کی ڈیفنیشن کرنی ایمپورٹنٹ ڈیفنیشن ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل بھی ایزا شورٹ کوشن کافی طرف آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل آپ نے مست جو ہے وہ کرنے اس میں سے ایم سی کی اوجو ہے یہ بھی ایک اگزام میں آ جاتا ہے سپیسلی یہ جو ایٹموسفیر والا ہے کہ ایٹموسفیر میں جو گیسیز ہیں ان کی ریشو بتائیں پرسنٹیج بتائیں اور اس کے بعد یہاں سے ایک شورٹ کوشن آتا ہے کہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو لیکوڑ فارم میں جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے مرکری اینڈ بورومین یہ ایمپورٹنٹ شورٹ کوشن ہے تو یہ دونوں نام تھا آپ نے جو ہیں یہ لازمی جو ہے وہ یاد کرنے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد سیمبل کی ڈیفنیشن ہے یہ آپ نے لازمی کرنی ایمپورٹنٹ ڈیفنیشن ہے اصاد اگزیمپل بھی کر لیں اسی طرح والینسی کی ڈیفنیشن کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ نے لازمی کرنی ہے ایمپورٹنٹ ڈیفنیشن ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل ہے 1.2 اس میں ایلیمنٹس اور ان کی سیمبل اور والینسی لکھی ہوئی ہیں تو یہ ایزا شورٹ کوشٹین آجاتے ہیں کچھ ان میں سے آئی ہیں شورٹ کوشٹین جیسے سیلبر امونیا اور آرسینک تو ان کے سیمبل اور والینسی وہ ایزا شورٹ کوشٹین میں پوچھ لیتا ہے ان کے علاوہ بھی آ سکتی ہیں لیکن یہ جو اگزیم میں لاسٹ ایئر جو آئی ہیں وہ بھی یہاں پر میں نے مارک کر دی ہیں اس کے بعد یہ مارے پاس کمپاؤنڈ ہے اس کی آپ نے ڈیفینیشن کرنی ہے امپورٹنڈ ڈیفینیشن اساتھ اس کی اگزیمپل کر لینی ہے کاربن ڈائیک سائٹ یہ بھی امپورٹنڈ شورٹ کوشٹین ہے اور اس کے بعد نیکس ہمارے پاس یہ مالیکولر فارمولا کی ڈیفینیشن ہے تو یہ اپنے لازمی کرنی ہے اس کے بعد یہ جو ٹیبل ہے یہ بہت ہی امپورٹنڈ جو ہے یہ ٹیبل کمپاؤنڈ ہیں ان کے کیمکل فارمولیز ہیں اس میں سپیشلی جو واتر کا کافی دفعہ آ چکا ہے اسی طرح سلیکون ڈائیک سائٹ کا امپورٹنڈ فارمولا ہے اور اس طرح سوڈیوم کاربونیٹ کا کیلشیم اکسائیڈ کا اور اسی طرح جو ہے یہ شوگر کا مکسچر کا اس میں آپ نے مکسچر کی ڈائفنیشن کرنی ہے اور اس کی ٹائپس ہوتی ہیں ہمو جینیس مکسچر یہ کرنی ہے اس کی اگزیمپل کر لیں ٹھیک ہے اس طرح ہیٹروجینیس مکسچر ہے اور اس کی آپ نے لازمی شوڑ پیچن تیار کرنی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ٹیبل ہے کمپاؤنڈ اور مکسچر کے درمیان ڈیفرنس تو یہ دو ڈیفرنس بھی پوچھ سکتا ہے اور اس طرح آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ مکسچر کی پروپرٹیز بتا دیں دو یا تین اس طرح یہ بھی آسکتا ہے کوششن کے کمپاؤنڈ کی کوئی دو یا تین پروپرٹیز بتاتے اس طرح بھی یہ دو یا تین طرح یہ چھوٹ کوششن اس میں سے بن جاتا ہے اس بارے اپنے کوششن نمبر 4 یہ اپنے لازمی کرنے نیکس ہمارے پاس اٹومک نمبر اس میں آپ نے اٹومک نمبر کی دیفنیشن کرنی ہے اور اس کی ازیمپل کرنی ہے اس کے بعد آپ نے نمبر کی دیفنیشن کرنی اور اگزیمپل کرنی ہے یہ ٹیبل آپ نے سکیپ کر دینا اگزیمپل 1.1 بہت ہی اپنی لازمی کرنے اس کے بعد یہ مارے پاس ریلیٹیو اٹومک میس اٹومک میس یونٹ اس میں آپ نے ریلیٹیو اٹومک ماس کی دیفنیشن کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اٹومک میس یونٹ کی دیفنیشن کرنی ہے اور یہ ویلیو آپ نے م سی کی لحاظ سے یاد کرنی ہے اس کے بعد تیس یور سیل پہ اگزیمپل سی یہ آپ سکیپ کر دینا اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد ہاو ٹو رائٹ ایک کیمیکل فارمولا کی دیفنیشن ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے اور ساتھ یہ اگزیمپل کر لیں اس کے بعد مارے پاس ایمپیریکل فارمولا جاتا ہے تو ایمپیریکل فارمولا کی آپ نے دیفنیشن کرنی ہے اور اس کی ایمپل آپ نے لازمی کرنی ہے اور اس کے بعد فارمولا یونٹ جو ہے اس کی ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ نے ایزا تیار کرنی ہے اس میں آپ نے فارمولا کی دیفنیشن کرنی ہے اور یہ مالی فارمولا اور ایمپیریکل فارمولا میں یہ بھی ایزا ایزا اگزیم میں آئے ہوئے ہیں تو یہ ٹیبل آپ نے لازمی تیار کرنی ہے اس میں آپ نے مالی کولر ماس کی دیفنیشن کرنی ہے اگزیمپل نمبر وان پوائنٹ ٹو ہے بہت ایمپورٹنٹ اگزیمپل ہے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اگزیمپل وان پوائنٹ یہ بھی کافی اگزیم میں آ چکے اس کو بھی آپ نے لازمی ایزا چھوڑ دینا یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد اینز کا ٹوپک ہے تو یہ کچھ اوور رائٹنگ ہوئی ہے اینز میں آپ نے اینز کی دیفنیشن کر لینی ہے اس میں کی دیفنیشن کر لینی ہے اور اس طرح آپ نے کی دیفنیشن کرنی ہے ایمپورٹنٹ ڈیفنیشن ہے اور ساتھ ایک 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 لازمی تیار کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے ایٹم اینز یہ ٹیبل کافی ایک ایک آ چکے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک ایک نیکس آپ کے پاس جو وہ ٹیبل بات جو ہے یہ ریڈیکل کا ٹوپک ہے تھوڑا سا میس پرینٹ ہو ہو ہے تو آپ نے جو ہے یہ آئینک ریڈیکل کی دیفنیشن کر لینی ایمپورٹنٹ ڈیفنیشن ہے فری ریڈیکل کی اور اس کے بعد آپ کے پاس آئینز اور فری ریڈیکل کا ٹیبل ہے اس میں آپ اپنا یہ جو مونو اٹومک مالی کی دیفنیشن کرنی ہے شورٹ پسچن میں مالی کی کرنی ہے اس طرح مالی کی دیفنیشن کرنی یہ ساری دیفنیشن جو ہیں یہ آ چکی ہیں اس طرح ہیٹرو اٹومک مالی کی تو یہ بہت ہی ایمپورٹن جو ہیں یہ شورٹ پسچن بن جاتے ہیں اس کے بعد ایمپورٹن نمبر ہے اس کی آپ نی دیفنیشن کرنی ہے اور ویلی یاد رکھنی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس مال یہاں پہ آپ مال کی دیفنیشن کرنی ہے اور اس کے بعد یہ آپ نے فارمولا یاد رکھنے ٹھیک ہے فارمولا ہے تو آپ نے اس سکیپ کر دینا ہے ایک سی ایک نمبر وان پوائنٹ فور بہت ایمپورٹن 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 کے لئے ہاتھ سے آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد جو کیمکل کیلکولیشن ہیں اس میں فارمولا ہیں یہ آپ سکیپ کر سکتے ہیں ایمپورٹن 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 آپ نے تیار کرنی ایمپورٹن سکیپ کر سکتے سکیپ نہیں ایمپورٹن نہیں تو اس کے بعد چیپ تقریب انڈ ہو جاتا اس کے بعد چلتے ایمپورٹن طرف دیکھیں تو یہ سارے آپ نے کر لی ہے اس کے ایمپورٹن ایمپورٹن ہی آتے ہیں تو یہ اپنے ایمپورٹن نمبر ون سے لے کر سکس تک یہ سارے ایمپورٹن جو ہیں یہ شورٹ کوشن ہیں اور میں آپ کو چیپٹر کے اندری مینشن کر دی ہیں ایمپورٹن نمبر ایٹ سے لے تک ایٹ نائن ٹین ایلیون یہ سارے ایمپورٹن ہیں اور کوشن نمبر ٹویل بھی کافی ایمپورٹن موسیقی